السلام علیکم دوستو آئیے کھانہ کعبہ کے بارے میں دس ایسی باتیں جانتے ہیں جو اس سے پہلے آپ لوگ کبھی نہیں جانتے ہوں گے چلیے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں اس دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو کھانے کعبہ کی طرح مقدس اور مرکجی حیثیت رکھتی ہو خانے کعبہ سعودی عرب کے مکہ سہر میں موجود ہے روزانہ ہزاروں کی سنگھیہ میں مسلمان چوبیس گھنٹے خانے کعبہ کا تواف کرتے ہیں خانے کعبہ کے تصویر کروڑوں مسلمانوں کے گھروں کی زینت ہے دنیا کا ہر مسلمان کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف موہ کر کے روزانہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے دوستو خانے کعبہ کا اتحاس بڑا ہی دلچسپ رہا ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو خانے کعبہ کی ہسٹری پتا ہوگی تو آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں میں آپ کو خانے کعبہ کی دس ایسی باتیں بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید ہی آپ نے پہلے سنا ہوگا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ خانے کعبہ کو کب کیسے اور کس نے تعمیر کیا ہم آج جس کعبہ کو دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا قدرتی آفات اور کئی انیہ کارنوں سے سمیں سمیں پر کعبہ کی تعمیر کی ضرورت پڑتی رہی ہے دوستو ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کی مگر ایسا نہیں ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دھرتی پر بھیجا تب آدم علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے خان کعبہ کو تعمیر کیا جس کے لئے آدم علیہ السلام نے مختلف پہاڑیوں سے پتھر لاکر کعبہ کی نیو رکھی اس کے بعد ہزاروں سالوں بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا تھا تب خان کعبہ طوفان کی وجہ سے ڈہ گیا مگر کعبہ کی نیو بچی رہی بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسی نیو پر خانے کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہور نبوت سے پہلے قریس والوں نے پھر سے خانے کعبہ کو تعمیر کیا قریس کے لوگ اکثر حرام طریقے سے پیسے کمائے کرتے تھے مگر انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال پیسے سے کریں گے مگر وہ پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکے اور وسائل کی کمی کے قارن کعبے کی چط کا کام ادھرا ہی رہ گیا اس کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی پھر آخری بار عبدالملک بن مروان کے کہنے پر حضاج بن یوسف نے قریس کے بنائی ہوئے کعبہ کو گرایا اور اسی نیو پر پھر سے خانے کعبہ کو تعمیر کیا اور آج جو ہم خانے کعبہ کو دیکھتے ہیں وہ اسی وقت سے تعمیر کیا ہوا ہے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کوئی بھی مسلمان خانے کعبہ میں آ جا سکتا تھا اور عبادت کر سکتا تھا خانے کعبہ ہفتے میں دو بار عوام کے لئے خولا جاتا تھا مگر آج کے وقت میں مسلمانوں کی تعداد اور دگر وجوہات کے چلتے سال میں صرف دو مرتبہ ہی خانے کعبہ کو کھولا جاتا ہے اس میں بھی صرف آلہ سخشیات اور خاص مہمان ہی خانے کعبہ میں داکل ہو سکتے ہیں دوستو کیا آپ کو بتا ہے خانے کعبہ میں پہلے دو دروازے ہوا کرتے تھے ایک خانے کعبہ میں داخل ہونے کے لئے اور دوسرا باہر نکلنے کے لئے اور ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی مگر آج خانے کعبہ میں صرف ایک ہی دروازہ رکھا گیا ہے اور یہ دروازہ سن 1979 میں لگ بگ تین سو کلو سونے سے بنایا گیا تھا اس سے پہلے یہ دروازہ چاندکہ ہوا کرتا تھا اور جو پہلے کھڑکی ہوا کرتی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے دوستو آپ نے کبھی گور کیا ہے کہ حضر اسود ہمیشہ چاندی کی کوج میں ہی کیوں گھیرا رہتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضر اسود امایاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر کے لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر کابیز تھے جبکہ یہ جنتی پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا کچھ ذرائع کے مطابق حضر اسود بہرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کخمارٹین کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حضر مبارک ایک توہین پرستی والا عمل ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے دس ہزار خزاز کو مار کر ان کے جسموں کو آوے زمزم کے کوئے میں فیک دیا تھا یہ گیر انسانی عمل کافی نہیں تھا یہ شیطان حضر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر ایرانک کے سہر کوفہ میں لے گئے جہاں اس کے عیوز میں پیسے وصول کیے گئے ان کو پھر مضبور کیا گیا کہ وہ حضر اسود کو خلیفہ باسد کو واپس کر دے جب اسے واپس کیا گیا تب یہ ٹوکڑوں میں تھا اور ان ٹوکڑوں کو ایک جگہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے کچھ اتحاسکاروں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ ٹوکڑے آج بھی کہیں گم ہیں دوستو کعبہ لفظ کا ارتھ ہوتا ہے کیوب یعنی کہہ لیجئے چوکور مگر کیا آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے وقت کعبے کے ایک سائیڈ کا حصہ گول ہوا کرتا تھا جسے آج ہم حتیم کہتے ہیں حتیم کعبے کا ہی حصہ ہے اس لئے آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ تواف کرنے والے لوگ حتیم کے اندر سے نہ جا کر بلکہ حتیم کے باہر سے ہی تواف کرتے ہیں در ایسل ظہور نبوت سے پہلے جب کوریس والوں نے خانے کعبہ کی تعمیر کی تھی تب وہ حلال مال اکھٹا کرنے میں ناکام ہو گئے تھے اور وسائل کی کمی کے کارن انہوں نے کعبے کے اس حصے کو چھوڑ دیا تھا دوستو ہم مسلمانوں کو خانے کعبہ کو کالے رنگ کے کپڑے اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم خانے کعبہ کو کسی دوسرے رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں مگر کہ آپ کو پتا ہے پہلے خانے کعبہ پر مختلف رنگوں کے بھی گلاف چڑھائے جاتے تھے جن میں ہرہاں لال اور سفید رنگ سامل ہیں جس کپڑے سے خانے کعبہ کو کور کیا جاتا ہے اسے کسوا کہتے ہیں یہ کپڑا سلک تتھا کوٹن کا بنا ہوتا ہے اس پر قرآن پاک کی کئی آیاتیں سونے کے دھاگیں سے لکھی جاتی ہیں ہر سال حج کے دوران نوزل ہزہ کو فضل کی نماز کے بعد گلاف کعبہ کو چینج کیا جاتا ہے ہر سال گلاف کعبہ پر لگ بگ سکسٹی ملین ڈالرز یعنی انڈین روپیز کے حساب سے بے آنلیس کروڑ روپے سعودی سرکار دوارہ خرچ کیے جاتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے خانے کعبہ کی تعداد دو ہے خانے کعبہ کے بالکل اوپر زنت میں ایک اور کعبہ ہے جسے روایتوں میں بیت المامور کہا گیا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المامور دکھایا گیا تو میں نے اس کے بارے میں حضرت زبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المامور ہے جہاں ستر ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو کبھی واپس نہیں آتے مطلب ہر دن ایک نیا دستہ یہاں آتا ہے دوستو خانے کعبہ کے دروازے کو کھولنے کیلئے جن چابیوں کا استعمال ہوتا ہے وہ کوئی سعودی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کے خاندان کے پاس موجود ہے فتح مکہ کے بعد پیارے نبی کو خانے کعبہ کی چابیاں سوپی گئی مگر پیارے نبی نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھنے کے بزائے بنی شہبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کے ذمہ کر دی اس وقت سے لے کر آج تک خانے کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس ہی ہے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق یہ چابیاں قیامت تک انہیں کے پاس رہیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی گیر اخلا کی طریقے سے تجھ سے چھین لے جائے کئی سالوں تک لوگ یہ اندازہ لگاتے رہے کہ خانے کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے وہ لوگ بڑے خوص نصیب ہیں جن کو خانے کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سہادت حاصل ہوئی اور ایک خوص نصیب وہ بھی ہے جس کو خانے کعبہ کے اندر کی تصویر بنانے کا موقع ملا پھر لاکھوں کروڑ لوگوں نے یہ تصویریں اون لائن بھی دیکھیں اور بھارت کی کئی لوگوں کا وہم بھی دور ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتاں کی مورتی کعبہ کے اندر رکھی ہوئی ہے دوستو خانے کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہری رنگ کی کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے دوستو خانے کعبہ مکہ کے ڈھلان وارے چھتروں میں موجود ہے جس کے وجہ سے جب بھی بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا اور خانے کعبہ کے چاروں طرف پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا اور اس وقت اس پانی کی نکاسی ور روک تھام کے کوئی بہترین اوپائی نہ تھی مگر مسلمان اس وقت بھی خانے کعبہ کا توافت زادی رکھتی تھی اور وہ تیراغی کر کے تواف کرتے تھی دوستو ویڈیو آپ کو کچھتا لگا ہے اگر ویڈیو اچھا لگا ہے آپ کو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے دوستو